موسیقی السلام علیکم عزوز و طلبہ آج میں آپ کی نوائے غردو کتاب سے درجن نمی کی کتاب سے میں ایک نظم پیش کرنے جا رہا ہوں اس نظم کا عنوان ہے رامائن کا ایک سین اور یہ نظم پنڈت بریجن جاران چکس بست نے دیکھی ہے میں شف حسین ہائشکول پرمسین اب میں نظم سے پہلے آپ کی سامنے چکس بست کی تصویر آپ کی سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں گوھر کرنے جا رہا ہوں اس سے کہ پہلے کہ میں ان کی نظم کا مطالعہ میں شروع کروں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کریں چک بست پنڈت بریجن جاران چک بست تخلص چک بست آپ کی پیدائش اٹھارہ سو بیڈاسی عزوی میں فیضہ آباد میں ہوئی اور بعد میں لکھنوں ہی سکن پرزلوں گئے وہی رہنے گئے انیس سو پانچ عزوی میں بی اے کیا کیننگ کالیش لکھنوں سے اور بعد میں لکھنوں سے ہی انیس سو آٹھ عزوی میں آپ نے ایل ایل بی کی ڈگری آپ کے والد صاحب کا نام پنڈت اودیت نارائن تھا اور آپ بھی شاعر تھے اور شاعری میں یقین تخلص لکھتے تھے آپ نے بقالت کا پیشہ احتیار کیا اور ایک اچھے وکیل بھی رہے تھے بارہ فروری انیس سو چھبیس تو آپ پر فارج کا حملہ ہوا رائے برلی اسٹیشن پر ہی اور وہیں آپ کی انتقال ہوں مگر آخری رسوم آپ کی لکھنوں میں ادا کیا ہے آپ ایک کشمیر برہ ملتے ہیں آپ کے کلام میں صبح وطر اور بعد میں آپ کی خزنوں کا مجموع کلیاتی چکس بس انہیں سو اصیر میں شائع ہوا روایتی انداز سے شاعری اور غزلیں کہیں جلد ہی نظم کی طرف آپ میں دوجہ ہوگے وطن پرستی کو موضوع بنایا ہوں خونگی رول کی موضوع پر بہت سی نظمیں لکھنے ہیں ان کی نظموں میں قدرتی مناظر کی اکاسی بھی لکھنے ہیں بیداری، پتن کے جذبات، آزادی کی طرف، پدردمندی کی پہلو نمائے ہوا ہیں ان کی کلام میں سلاست اور روانی پائی جاتی ہیں اپنے احباب، بزرگوں اور قومی رہنوان پر ادیر آپ نے مرسی بھی لکھنے ہیں یہ نظم جو رمائن کا ایک سین ہے یہ ایک مسدس کے شکل میں ہے تو مسدس رمائن کا ایک سین پڑتے وقت انیس کا ضرور بیان اور جذبات انسانیت کے ترجمانی یاد لکھتی ہے چکبست حققت میں قومی شاعر تھی نوجوانوں کو وطن کی محبت اور اس کی ترقی کے طرف متوجہ کرنا ان کا اصل مقصد تھا اب میں آپ کے سامنے یہ جو نظم ہے رمائن کا ایک سین ہے اس کو میں پڑھنے جا رہا ہوں جیسا کہ عنوان ہے اس عنوان سے آپ کو تو سمجھنے آگے ہوگا کہ رمائن کیا ہے یہ کون سے کتاب ہے اس کا تعلق کس مذہب سے ہے ہاں یہ ایک سین کیا ہے یہ تو نظم کیا پڑھنے سے ہی سامنے آئے جس کا پس منظم تو ہم جانتے کہ رمائن ہندوں کی مقدس کتاب ہے جس میں شیران چندر جی سیتا جی ہیں اور ان کے بھائیوں کی کہانی ہے ساتھ میں ساتھ میں اور بھی لوگ ہیں لوگ گزی کے قسم میں ہیں بیڑ کیف میں ازادی آگے بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں اور دوسرے موضوع پر میں نہیں جا کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پر نظم آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں رمائن کا ایک سین رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کرنا ہوں راہ وفا کی منظر اول ہوئی تمام منظور تھا جو ماں کی زیادت کا انتظام دامت سے افت پوچھ کر دل سے کیا کلام اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی دیکھا ہمیں اداست و غم ہوگا اور بھی دل کو سمالتا ہوا آخر وہ نونہال خاموش ماں کے پاس گیا صورت خال دیکھا تو ایک درد میں بیٹھی ہے وہ خستہ حال سکتہ سا ہو گیا ہے یہ ہے شدد ملال تن میں لہو کا نام نہیں زرد رنگ ہے گویا بشر نہیں کوئی تصویر سنگ ہے کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ نورِ نظر پہ دیدہِ حسس کی نگاہ جنبش ہوئی لبوں کو بھری ایک سرد آ لی گوشہ ہائے چشم سے عشقوں نے روح کی را چہری کا رنگ حالت دل کھولنے لگا ہر مہتن زبان کے طرح بھولنے لگا رو کر کہا خاموش کھڑے کیوں ہوں میری جان میں جان نہیں تھی ہوں جس لیے آئے ہوتوں یہاں سب کی خوشی یہی ہے تو سیرہ کو پھول روا لیکن میں اپنے موں سے نہرگز کہوں یہاں کس طرح بر میں آنکھوں کی طارق کو بھیج دوں جوگی بنا کے علاج دلالے کو بھیج دوں لیتی کسی فقیر کے گھر میں اگر جنم ہوتی نہ میری جان کو سمانی بہم ڈستہ نہ ساب بن کے مجھے شوقت و حشم تم میرے لال تھے مجھے کس طرح سے کم میں خوش ہوں ہوں جھوگے دے کوئی اس تک و تاج کو تم ہی نہیں تو آگ لگا لوں گی راج کو سرزد ہوئے تھے مجھ سے خدا جانے کیا کنا مہدار میں جو یوں میری کشتے ہوئی تباہ آئی نظر نہیں کوئی امن و اما امن و اما کی راہ اب یہاں سے پوچھو تو عدم میں ملے پناہ تفسیر میری خالقی عرم بحل کرے آسان مجھے غریب کی شکر عجل کرے سنکر ماں سے سنکر زبان سے ماں کی یہ فریاد فریاد درد خیز اس خستہ جا کے دل پر سمچری غم کی تیغ تیغ تیز عالم یہ تھا کہ پریبے کے آنکھیں ہوئیں اشک ریز لیکن ہزار زبط سے رونیسی کی گریز سوچا یہ کہ جہاں سے بے قس گزر نہ جائے ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور من نہ جائے پھر ارض کی یہ مادرے ناشاد کے حضور مایوز کیوں ہیں آپ عرم کہہ یہ وفور صدمہ یہ شاک عالم پیری میں ہے ضرور لیکن دل سے کی یہ سبر وہ ہو وقرار دور شاید خیزان سے شکل نہ آیا ہو بہار کی اس مسلحت اسی میں ہو پروردگار کی پڑتا ہے جس غریب پہ رنج و مہن کا بار کرتا ہے اس کو سبر عطا آپ کردگار مایوس کے ہوتے ہوئے انسان گناہگار یہ جانتے نہیں ہے دانائے روزگار انسان اس کی راہ میں ثابت خدم رہے گردن وہی ہے عمر رضا میں جو خمر ہے اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغباں دن کی دھوپ رات کی شبریں انہیں کرا لیکن جو رنگ لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے نہ کہاں وہ گرہ ہزار پردوں میں جاتے ہیں رائے کہاں رکھتے ہیں جو عزیز انہیں اپنی جاں کی طرح ملتے ہیں دس وعیاس بڑھ کے خضاں کی طرح لیکن جو پھول کرتے ہیں سیرا بے شمار موقف کچھ ریاض پہ ان کی نہیں بہار دیکھو یہ قدد چمنہ آرائے روزگار وہ ابر و بار و بڑھ میں رہتے ہیں بڑھ قرار ہوتا ہے ان پہ فضلیر جو رب کرین کا موجہ سموم بنتی ہے جھوکہ نصیب کا اپنی نگاہ سے کرم کرساز پر سہرہ چمن بنے گا وہ ہے میرے وہاں اٹھا جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو گئے یا حضر راتا نہیں وہ حال سے بندے کیلئے بے خبر اس کا کرم شریک اگر ہے تو بھم نہیں دامانِ دشت و دامانِ مادر سے کم نہیں تو پری نظم کو پڑھنے کے بعد یہاں پر ریمائن کے ایک منظر ہمارے سامنے پیش آئی ہے کہ جب شریرام چندر جی کو انہیں بنواس دیا گیا تھا اور بنواس میں جانے کیلئے جنگل میں جانے کیلئے وہ تیار ہو رہے ہیں تو اسی وقت کا یہ یہ سین ہے یہ منظر نامہ ہے اور ان کے رام چندرے کے گھر پر ان کے والد کی ان کے والدہ کی کیا حالت ہوئی ہے اور وہ کس طرح اس کو بیان کر رہے ہیں یہاں اسی منظر نامے کو یہاں پر اسی در و قصد کو والدین کی درد و قصد کو یہاں چکبست میں نظم کی پیناہ میں پیش کیا ہے اب میں دے مہین کرتی ہوئے ہیں یہاں آپ کے اس کی ترخیص آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں رامائن کا ایک سنگھ اس نظم کا واقعہ رامائن سے محفوظ ہے اس نظم میں رام چندر محفوظ راجہ دشت اور کوشلیہ کے جذبات کیا کاسی یہاں پیش ہوں نظم کی اس حصے میں رام چندر جی کو کوشلیہ سے رخصت ہونے کے منظر کو بڑی ہی پرزور انداز میں پیش کیا گیا ہے خدا کا نام لے کر رام چندر جی اپنے والدہ راجہ دشت سے مرخات کے بعد رخصت ہوئی آنکھوں میں آنسو آگے صاف کرتے ہوئے اپنی ماں کوشلیہ کی خدمت میں پہنچیں جو بہت ہی پریشان حال تھی اور دروازے پر بیٹھی تھی ماں کا رنگ پیلا ہوگا تھا ماں کے چھڑے کا رنگ پیلا ہوگا تھا لگتا تھی کہ جیسے کہ جسم میں پون ہی نہیں ہے ایک پتھر کی مورد بنی ہوئی تھی سونچ میں ڈوبی ہوئی تھی امید بھری نظروں سے آہ بھرتے ہوئے اس نے رام چندر جی کو دیکھا اور کہا اے میری جان چھپ کیوں کھڑے ہو اے میری جان چھپ کیوں کھڑے ہو مجھے پتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو جب سب کی مرضی یہی ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ چار کے جنگل جاؤ تو میں اپنی زمان سے کچھ نہیں کہوں گی میں کس طرح ایک راج کمار کو ایک جوگی کے لیواز میں دیکھوں مجھ سے یہ سب کچھ نہیں دیکھا جائے گا کاش میں کسی فقیر کی گھر پیدہ ہوتی تو میری جان کو کوئی دکھ نہیں ہوتا یہ شان و شوقت کی محلی ریاست کس کام کی مار کی فریاد سن لینے کے بعد رام چندر جی نے بہت ہی مدوانہ انداز میں کہا کہ یہ ایک امتحان ہے اور مجھے اس امتحان سے گزرنا ہو اس میں کوئی راز ہے میرے نظر اس پیدا کرنے والے پڑ ہے اور یہ دیکھیں جنگل باگ بن جائے گا قدر کا حسین منظر دیکھوں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ رب کریم کا فضل ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ اپنے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا وہ ایک راستہ بند کرتا ہے تو اس کے لئے دوسرا راستہ پہلے ہی سے تیار کر دیتا ہے اس کے حکم سے سہرہ بھی چمن بن جاتا ہے جنگل ہو یا پہار کتنا ہی مشکی طریق سفر ہو سب آسان ہو جاتا ہے وہ بندوں کے ہر حالت سے باہبر ہے وہ سب کچھ آسان کر دے گا اس لئے پریشان نہ ہو کچھ ہی وقت تک اور لمحہ کی بات ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نظم نگاہ نے بڑے ہی موصل انداز میں ماں بیٹی کے جذبات کو پیش کیا ہے باپ کی حکم سن کر رام چندر جی پریشان نہیں ہے اور نہیں ان کے مات پریشانی پر کوئی شکن ہے بلکہ ان کے چہرے سے وفاداری عزت اور حکم والد کا نور شمک رہا ہے اور جوش و عظم کے ساتھ حکومت تخت و تاج شان و شگل سب کچھ چھوڑ کر جنگل کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں چک بستے رامائن کے اس منظر کو نظم میں پیش کر کے بہت ہی اندہ کام کیا ہے جس سے آنے والی نسلیں ہمیشہ مستفید رہے ہیں پیارے طلوع یہاں تو آپ نے نظم کے ساتھ ساتھ اس کی تلخیص اور چک بست کے بارے میں بہت کچھ سنا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی درسی کتاب کو اس حصے کو اور خاص اس بات کو پڑھیں دو تین بات پڑھیں تو بہت کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور مزید معلومات کے لئے جانکالی کے لئے اپنے استاد اکرام سے اس موضوع پر گفتر شکریہ شکریہ